اچھا یہ چھلی کتنا کے دے رہے ہیں جی علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہو آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جس میں ہمارے یہ بزرگ میں نے اکثر دیکھے ہیں کچھ چھلیاں بیج رہے ہیں کچھ بزرگ عورتیں ہیں وہ سبزی بیج رہی ہیں انہوں نے سبزی یا چھلیاں بیج کے کوئی محل نہیں بنایا انہوں نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے لہذا میں اپنے تمام بائیوں سے گزارش کرتا ہوں ان سے سبزی خریدہ کریں ان سے چھلیاں خریدہ کریں تاکہ یہ اپنے بچوں کا اور اپنا پیٹ فال سکیں یہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہے کہ جو بزرگ کوئی چیز لے کے کھڑا ہوتا ہے تو لوگ اس سے نہیں خرید کرتے جو صحیح جوان لڑکا سبزی بیج رہا ہے چھلیاں بیج رہا ہے ان کے پاس باگ باگ کے جاتے ہیں لہذا میں دوبارہ پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان بزرگوں سے چیزیں خریدہ کریں تاکہ یہ اپنا اور اپنے بچوں کا فیٹ فال سکیں تیس روپے کا اور تیہاڑی بان جاتی ہے یہ بیس گزارا ہے چھ سو سچ سو اٹھ سو باس اچھا تو یہ چھلی کتنے کے لے کے آتے ہیں روزانہ منڈی موڈ سے منڈی موڈ سے سبزی منڈی آئی ٹین سے لے کے آتے ہیں اچھا تو یہ کتنا ویسے آپ کا خرچہ کتنا ہو جاتا ہے ستی روپے لکڑی ستی روپے لکڑی ستی روپے ساتھ سو روپے منڈ لگ رہی ہے ٹھیک ہے ایک تھیلہ چھلی کا کتنا ہے کم لنڈا ہے اگر سکا سے دیس روپے دیس روپے یہ تو آپ بالکل جیز لے رہے ہیں ابھی آپ حکومت کو کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو سپورٹ کرے حکومت سے کی حکومت نہیں ہے حکومت کام نہیں کرے غریبوں کا کام نہیں کرے یہ کہہ رہا ہے کہ حکومت کام نہیں کرے غریبوں کو سپورٹ نہیں کرتی شکریہ جی بہت ہے موسیقا